نمشکار دوستو میں سبتی شواستوان انڈیا میں آپ کا سفاغت کرتی ہوں بھارت و انگلینڈ کے بیٹ جاری چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا آگاز ہو چکا ہے اور سیریز کا پہلا میچ اس سمیچے نئے کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے جہاں پر انگلینڈ کی ٹیم اس سمیہ بھارت پر مجبوطی سے سکنجا کستی ہوئی نظر آ رہی ہے بھارت انگلینڈ کے بھی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ چن نئے کے ایم چیتنبرم اسٹیڈیا میں کھیلا جا رہا ہے ٹیسٹ کا دوسرا دن پوری طرح سے انگلینڈ کے بلے بازوں کے نام رہا کپتان جو روٹ نے شایاندار بلے بازی کرتے ہوئے اپنا پانچوہ دہرہ شتک لگایا روٹ کے علاوہ بینش ٹوٹ نے بھی 82 رنوں کی آتیشی پاری کھیلی جس کے چلتے دن کا کھیل ختم ہونے تک انگلینڈ نے آٹھ وکیٹ کھو کر 555 رن بنائے بھارتی گیند باج پہلے اور دوسرے سیشن کے اندر وکیٹوں کے لیے ترستے نظر آئے حال یہ رہا کہ وکیٹ چٹکانے کے لیے کپتان بیرات کوہلی کو روحیش شرما کو آج مانا پڑا روحیش شرما گیند باجی کے دوران ہروجن سنگھ کا بالنگ ایکشن کاپی کرتے ہی نظر آئے اسی بیچ ہروجن نے روحیش کی گیند باجی کو لے کر ٹویٹ کیا بتا دے روحیش شرما نے دو اوور کا اسپل پھیکا اور اس میں سات رن دیئے حالانکہ وہ اپنی ٹیم کو کوئی وکیٹ نہیں دلا سکے کچھ ہی دیر میں روحیش شرما کی گیند باجی کا یہ ویڈیو شوشل میڈیا پہ کافی تیجی سے وائرل ہو گیا جسے فینس نے کافی پسند کیا روحیش کی گیند باجی کو لے کر ہروجن سنگھ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا اس کے دوسرے دن بھی وکیٹوں کے لیے ترستے نظر آئے بینسٹروک اور جو روٹ نے ٹیم انڈیا کے گیند باجی کو دن کے پہلی وکیٹ کے لیے کافی ترس آیا اور اسپرچی سے انچوڑنے کے بعد ندیم نے اسٹروک کے روح میں ٹیم کو پہلی سفلتہ دلائی اس کے بعد کپتان روٹ نے اولی پوپ کے ساتھ ہی 86 رنوں کی پارٹنرشپ کی اور انگلینڈ کے سکور کو 450 کے پار پہنچایا حالانکہ دن کے آخری سیشن میں جرور بھارتی گیند باجوں نے واپسی کی جو روٹ ٹیسٹ کرکٹ کے اتحاس میں اپنا سوما ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے دوہرہ شتک لگانے والے وشو کے پہلے بلے باس بنے فیلحال کے لیے خبروں میں تنا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے بن انڈیا